بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایمز این ہنی چینل ہاو ایو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اتنے پیارے پیارے موسم میں میرا پیارا پیارا سا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں کتا مزیدار سا موسم ہے نا اس کو دیکھو نا ایسی گرینری اور ساتھ میں کلاوڈز تو اتنا دل خوش ہو جاتا ہے ایسے تو تھوڑی ہوتا ہے چلو آپ ابھی کھا لیکیے chalo آپ سے یو ری ہے chalo آپ میں کیوں chalo آپ میں کیوں چلو اچھاں گیے یلو مممارا پر اچھا%$%&%$%&%$%&%%$%&$%&%%&%&%&%%&%&%%&%%&%%&%$%&%&%%&% میں نے کتا اچھا کیا ہے نا بہت بہت ماما نے بیسے کیا یہ جس کا رینٹ کر رہی ہے یہ ماما کا چھوٹ یہ ماما سے اچھے دکھانا ہے ماما کیا کیوں دکھانا ہے نئی 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 ایسے نہیں کرو چل آؤ اندر چلیں یہ تو وہ کپ والا swing ہاں ڈوڑ جائے گا نہیں کرو چلو آؤ دیکھنا یہ گرنا جائے اچھا بھی کرائے ہو جائے نا پھر یہ لیا اندر ہاں دیکھا نا چلو بچے ماشاءاللہ سے کتنے خوش ہیں نا کھیل گود میں اچھا میں ابھی ان کے یونی فارم واش کر رہی تھی کیونکہ آج تو بچوں کو چھٹی تھی اور اس لئے میں نے کہا ان کے یونی فارم ذرا واش کر لوں اچھی طرح سے اور پھر پریس بھی کرنے تھے تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے جی یہاں پر کتا جلدی کام ہو جاتا ہے نا تو سارے میں نے ان کے واش کر لے تھے یونی فارم بھی اور ہرمین کے ڈیلی کے ڈریسز ہوتے ہیں تو سارے اس کے واش کرنے پڑتے ہیں تو سب میں نے واش کر لیا تھے اب ہو گیا جی کوکنگ ٹائم اور میں آ چکی تھی کچن میں اچھا میں آج کیا بنا رہی ہوں بڑے مزیدار سی ایک سبزی جو کہ مجھے اور آنٹی جی کو بہت پسند ہے اور فوت کو اتنی ہی نا پسند ہے تو میں آج بنا رہی تھی گو بی تو اس میں میں نے ڈالا تھوڑا سا پیاز اور ساتھ میں ڈال دیا ہے لسن ادرک اس کو تھوڑا سا ساتھ ہی براؤن کروں گی ہلکا سا معمولی سا اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دینے ہیں ٹیماتر اور ٹیماتر کی میں نے پیسٹ ڈالی تھی اچھا پیاز جو ہے میں نے چاپ کر کے ڈالا ہے اور ٹیماتر میں نے پیسٹ ڈالیا کیونکہ پھر وہ لگ لگ سے آتے ہیں نہ تو اچھے نہیں لگتے ہیں ساتھ ہی اس میں آلو ایڈ کر دیئے ہیں اور بیسک جو مسالے ہوتے ہیں گھر کے نمک میں چھل دی سکہ دنیا اور کٹی بھی لال میں اس طرح کے پاس ڈال دیئے تھے مسالے ساتھ میں گوبی کے جو یہ ہارڈ والی سائیڈ ہوتی ہے ایک تو پھول ہوتا ہے اس کا اور ایک جو ہارڈ والی سائیڈ ہوتی ہے تو یہ میں نے کارڈ کے ساتھ ہی ڈال دی تھی تاکہ یہ آلو اور یہ والے جو اس کے ہارڈ ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھی طرح سے گل جائے تو ساتھ ہرمین صاحب لگے ہوئے ہیں بڑے خوشیں آج کیونکہ ان کی جھٹی ہو گئی تھی سکول سے تو وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر محرم کا ان کے امام حسین کا یہاں سے بھی کروز نکالا یہاں سے بھی نکالا ہے ابھی یہاں سے بھی نکالا ہے ابھی یہاں سے بھی ہم چڑھائیں گے جھٹے یہاں سے بھی بڑے گئی سکول یہ جلوس یہاں پر نکالتا ہے امام حسین کا چالیس میں کا تو یہ ہماری سائٹ پر ہوتا ہے اس وجہ سے سارے روڈ بلوک ہوتے ہیں تو اس لئے بچوں کو سکول سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے تو ہرمین بڑی خوشی خوشی آیا ہوا تھا اپنے پاپا کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ انہوں نے یہ جھنڈے باندھنے تھے جو ہرمین آپ کو دکھا رہا تھا تو ابھی فواد دو یہ جھنڈے تھے دونوں ادھر باندھیں گے اچھا یہ ہرمین ذرا ویڈیو بنا رہا تھا تو وہ اتنی کلیئر نہیں بنا سکا یعنی کہ فواد کی بھی اتنی کلیئر نہیں بنا سکا خیر یہ جھنڈے تھے اور یہ دیکھیں کتنے لوگوں نے اقیدت سے ہاں پر باندھے ہوئے تھے پہلے سے ہی جھنڈے تو اب یہ فواد بھی یہیں پر یہ باندھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر انہوں نے یہ جلوس دیکھا تھا اور اس کے بعد پھر گھر واپس آگئے تھے بس یہ ہرمین کو بھی شوک ہوتا ہے کہ میں ذرا یہ دیکھ لوں نہ جلوس تو ربیول اول کا بھی اسی طرح شوک سے دیکھتا ہے اور یہ اب محرم کا تھا امام حسین کا تو یہ بھی دیکھنے آیا تھا تو خیر بس تھوڑی دیر کے لیے یہ گئے تھے پھر گھر واپس آگئے تھے اور اب ہم اپنے دوبارہ کچن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے آلو رکھے ہوئے تھے دم پر اور یہ دیکھیں اب کم بھی ہو گیا تھا کیونکہ اس میں سے ہم نے کچھ کھا بھی لیا تھے بڑے مزے کے لگتے ہیں ایسے مسالے والے آلو اور اس کے اوپر آپ اجوائن ڈال کے کھائیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو خیر اب میں نے اس میں پھول ڈال دیا تھے اس گوبی کے اور ساتھ ہی ان کو بھی اب تھوڑا سا مکس کرتی ہوں اور اس کے بعد کور کر دوں گی تاکہ یہ پھول بھی اچھی طرح سے گل جائیں اور آلو اور اس کے جو گوبی کے وہ سٹکس تھی وہ تو گل چکی تھی تو ساتھ میں جی اب میں نے بھنا لی روٹی اور روٹی میں ایسے الٹے طوے پہ بھناتی ہوں اور ساتھ چولے پہ گیس پہ اس کو سیکھ لیتی ہوں تو بڑے مزے کی روٹی بن جاتی ہے چلیں خیر روٹی اتنے مزے سے بھان رہی تھی اور دیکھیں پھول بھی جاتی ہے لیکن یہ والی اتنی نہیں بھولی ہے کوئی کوئی روٹی سے ہی پھول جاتی ہے اور کوئی اسی طرح ہی رہ جاتی ہے خیر گوبی بنے ابھی دیکھیں سائیڈ پر رکھی بھی تھی دم پر اور میری یہ روٹیاں مزے دار سی بھنتی جاری ہیں اور ان کو میں اب ہارٹ پارٹ میں رکھ دوں گی ساری روٹیاں بھنا کے اور ہارٹ پارٹ میں رکھ ان کو اپر سے کور کر دوں گی پھر یہ روٹی اسی طرح نرم بھی ہوتی ہے اور گرم بھی رہتی ہے تب اوپر سے بس سافی رکھ دیتی ہوں اس کے تک کہ یہ روٹیاں یہیں پر گرم رہیں گی تو ساتھ میں اب میں دیکھ لیتی ہوں جی گوبی کو اور اس میں ابھی تھوڑا پانی ہے تو یہ دیکھیں لگ تو اچھی رہی ہے خیر اس کو اچھی طرح سے بھونتی ہوں اچھا بھونتے ہوئے نا یہ اس کے پھول بھی ایسے نہیں رہتے ہیں سب ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ گوبی میں پھر پانی بھی اچھا نہیں لگتا بلکل ڈرائے ہوئی ہونا تو وہی اچھی لگتی ہے تو دیکھیں کافی دیر سے میں اس کو بھونتی رہی ہوں اب اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور ساری دیکھیں نا کیسی مکس ہوگی ہے اچھا مجھے تو ایسی پسند ہے کچھ لوگوں کو نا ذرا کھڑی کھڑی سی اچھی لگتی ہے تو خیر اب ریڈی تھی یہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں دھنیا اور ادرک اور حریمچ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لکا آ رہی ہے نا تو اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرلوں گی بس اب اس کو مزید نہیں بھوننا نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گی پھر اس کا ٹیسٹ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے اور ساتھ یہ میں اس کو بول میں نکال لیتی ہوں اور جسٹ اس کی فائنل لکا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اور ساتھ میں ہمارے روٹی تھی اس کے ساتھ جو کہ ہمیں بہت مزے کی لگی اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ایوننگ میں تو یہ ہو گیا جی ایوننگ ٹائم اس میں میں نے کیا بھنایا ہوا تھا یہ دیکھیں جی میں نے بنایوی تھی مسور کی دال اور اس کے ساتھ بھنایا تھے بوائل رائس اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ہانیا کو پہلے ہی دے دیا تھے کیونکہ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ میں بنانے لگی تھی مزے دار سا سیلڈ یہ دیکھیں ویسے تو ہم اسی طرح کھاتے ہیں نا پیاز، ٹامانٹر، کھیرے اسی طرح کارٹ کے اور ساتھ ہی ہم کھا لیتے ہیں دال جاول کے لیکن یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا چینج دے رہی ہوں اور اس کو اب میں کیا کرنے لگی ہوں تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں میں نے ایک رکھ لیا پین چولے پر اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور اب میں یہ ساری سبزی اس میں پیاز ہے، ٹامانٹر ہے، کھیرے ہیں اور اور کیا ہے؟ شملا مرچ ہے تو یہ سب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ہائی فلیم پر ان کو میں تھوڑا سا سٹر فرائی کر رہی ہوں تو میں بڑا تھوڑا سا نا ان کو کاری تھی جیسے وہ شیف بناتے ہیں نا تو اس طرح سے سٹائل دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گھر میں آپ کو پتہ ہے اس طرح سے تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا ہے سبزی بار بار نیچے گر جاتی تھی اور وہ پھر اٹھا اٹھا کے میں ڈاری کی بھی تھی تو خیر پھر بھی میں نے تھوڑا کوشش کی یہ دیکھیں ایسے میں ان کو سٹر فرائی کر رہی تھی اور اب تھوڑا سا اس کو ہو گئی نا ہیٹ تھوڑی سی لگ گئی تھی تو اب میں اس میں ڈاری تھی تھوڑا سا سرکا اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈالوں گی سویا ساس اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے نمس اور پھر ایڈ کروں گی کالی مرچ تو یہ اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے ہیں نا یہ سب چیزیں اور ایک اور چیز ڈالوں گی اس میں چکن پاورڈر تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سا یہ لگ رہی ہے نا تو چکن پاورڈر سے بھی اچھا اس میں فلیور آ جائے گا وہ بھی میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں تو بس یہ ہو گیا ڈن اس کو اب میں مکس کرتی ہوں اور تھوڑا سا مزید اس کو پکاؤں گی تاکہ سبزیاں تھوڑی سی نا سپائسز کے ساتھ اچھی طرح مکس ہوتے ہیں تو بس میرے حال سے انف ہے یہ اب اس کو تھوڑا سا ہلاؤں گی اور ساتھ ہی اس کا چولہ کر دوں گی بند اور اسی کے اندر اسی پین میں پڑی رہیں گی یہ سبزیاں تاکہ تھوڑی سی مزید گل جائیں گی اور ہاں یہ دیکھیں میں یہ تو بھولی گئی بنگو بھی یہ بہت مزیکی لگتی ہے اور یہ انڈ میں میں نے اس لئے ڈالی کہ یہ ایک دم سے نہ گل جاتی ہے اگر سٹارٹ میں ڈال دیتی نا تو یہ ایک دم سے گل جانی تھی تو اس کو اس لئے میں نے سب سے انڈ میں ڈالا ہے اس کو مکس کروں گی ساتھ ساتھ اور بس سے ڈن ہو جائے گا اور جب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اس کے بعد بھی یہ مزید تھوڑی سی اور گل جاتی ہے نا گرم رہتی ہے نا تب بھی یہ گل جاتی ہے تو یہ پھر اتنی نظر نہیں آتی ہے تو خیر اب میرے حیال سے یہ کافی ہو گئی ہے نا تو بس اب میں اس کا چولہ کرتی ہوں بن اور میں آپ کو اپنی پلیٹ دکھاتی ہوں جو میں نے اپنے لئے اور فورد کے لئے بھنائی تھی اتنے مزے کی یہ مجھے لگ رہی تھی نا سبزی یہ دیکھیں یہ تو اگر ایسی کھائی جائے نا تو بس پندہ یہی کھائے اور کچھ بھی نہ کھائے لیکن دال چاول کا فلیور اس کے ساتھ اور انہینس ہو گیا تھا تو اب میں آگے کیا کام کر رہی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اب میں بھنا رہی ہوں لسن ادھرک کا پیسٹ کیونکہ میں بھنا کر لیتی ہوں اور وہ تھوڑا سا رہ گیا جب میں نے فریج کلین کیا ہے نا تو میں نے دیکھا اس نے وہ تھوڑا سا پڑھا تھا کیوٹس بنے وے تو میں نے سوچا کہ اب وہ تھوڑا بھنا لیتی ہوں پہلے میں لگ بناتی تھی لسن کا ادھرک کا لگ بناتی تھی پیسٹ لیکن اب میں دونوں کو کمبائی نہیں کر دیتی ہوں ایسے مجھے اب زیادہ صحیح لگتا نا تو اب میں اس کو ڈالتی ہوں اور دونوں کو لگ لگ بلینڈ کر لوں یا کٹھا کر لوں اور بعد میں بھی 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 اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو یہ سارا اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا ابھی میں نے سیلیڈ بنایا اس کا بھی آپ نے مجھے بتانے کیا آپ کو کیسا لگتی تو چلیے میں اب اس کو بلینڈ کرتی ہوں اور میں نے جب ہو رہی آیا یہ والا ایسے آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو آپ ساتھ میں رائز لو نا اس کے ڈال بھی لو نہیں بیٹے میں نے چکن کے لئے تو نہیں میں نےڑا ری گ Reality جو contemplation سائلیڈ بنایا لوگ اسی طرح بنا کے کڑھتے ہیں اور دال چاول تو اور زیادہ نانسہ ہو جاتا ہے دال چاول کا ہم ایسے سٹیکCause کے ساتھ بنا رہے تھے اب ہم نےڑا ریگ ہیں ایسے میں چھوڑا ساو بھی ڈال دو ڈال دو ڈال جی اول ڈال نہیں ڈال 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 دلیڈوڑ دیتے ہیں یہ دیکھتا ہے مزیدار تھا لگ رہا ہے اور یہ شملہ میں چاہتا ہے دیکھتا ہے پیارا ٹیکسچر ہے وہ ساتھ سے ڈال ٹیکسٹر مائٹ آپ پڑھیں بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلوس پہ یہ تو آپ نے مجھ سے لگوایا تھا ہوں نے کہا باپا میراد کیا تھا ہم نے جلوس پہ جا تھا یہ اچھی بات ہے ہمارے ماں ہونی چاہیے ان سے دیکھنا گرم نہیں ہوگا بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں گرم تو نہیں ہے مزے کہے ہیں یا گرم ہے مزے کہاں مزے کہاں جو آپ کھاؤ پر میں یہ گرینڈ کر لوں اور ان کو میں رکھوں اس کے بعد آپ لوگوں نے سونا بھی ہے کیونکہ آپ ان سے بس دول جاؤں چلے ہمیں سو کروں ہے تو اچھا چلے آپ بہت سلے جاؤں میں اپنا کام حتم کروں اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا اورڈر پیسٹ بنا کے اچھا میں نے اس ٹرے میں رکھنا ہے کہ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا حال بناوے ٹرے کا اس میں پڑھاوا تھا وہ دھنیا تو دینا ہری میں اچھا ہے اس کی چھٹنی جو میں بناتی ہوں سارا مکس کر کے وہ پڑھاوا تھا ابھی میں نے اس کو خالی کیا ہے اس کو کافی واشیا لیکن اس پر دھنیا کا نہ اور دینے کا یہ سارا کلر آ چکا ہے ان کے چلو خیر ہے کوئی نہیں وہ بھی کھانے کی چیز ہے یہ بھی کھانے کی چیز ہے تب اس کو میں سارا پیسٹ بنا کے اس کو پیل کرتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارا میں نے اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ لسن اور ادرگ سارے برابر ہو جائے ایکول ہو جائے یہ نہ کسی کیوب میں لسن زیادہ آ رہا اور کسی میں ادرگ زیادہ آ رہا ہوں کیونکہ یہ چھوٹا تھا یہ باکس تو اس میں سارا پورا تو نہیں آتا تھا تو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پورشن تو میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اب یہ اچھی طرح سے سارا مکس ہو چکا ہے اب میں اس کی ٹریز ریڈی کر لوں گی اور ساتھ میں اس کو فریز کر لوں گی اس میں تو سارا پورا نہیں آئے گا اس کے ساتھ ہی دوسری ٹریز تو کافی ٹائم سمجھے مل نہیں رہی ہے اور باقی جو تھیں وہ میں نے لگا دیا اس میں آئیس کیوب تو پلحال تو یہی اویلیبل ہے اگر اس میں پورا نہ آیا تو پھر مجھے تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ والے کیوبز بھان جائیں تو پھر دوبارہ سے اس کی ٹریز میں میں ایڈ کرتا ہوں کیونکہ ابھی بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ اچھی طرح مکس ہوا ہے یعنی اب تو اچھی طرح سے ہو گیا جیسے کہ حلوہ بھانی ہے چلیں اس کو میں رفل کر دیتی ہوں اور ساتھ میں اس کو فریز کر دیتی ہوں اور ساتھ میں میں اپنا ویلوگ بھی انڈ کرتی ہوں آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ روز جسٹ واش کر لیتے ہیں اور لائک بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا تو کمنٹ چلیں آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ پھر لائک کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اگر آپ لوگوں کو دل پہت ہو اگر لائک تو ضرور کیا کروں ٹھیک ہے جو میرے خاموش سبسکرائبر ہیں جو بلکل بھی مجھے نہ لائک نہ کمنٹ اور کچھ بھی نہیں دیتے تو جسٹ ایک لائک کا بٹن پریس کر دیا کریں مجھے تھوڑی سی اپریسییشن مل جاتا ہے اور آپوں کا ایک کچھ بھی نہیں جاتا تو چلیں اب اس کو رکھتے ہیں پریزہ میں یہاں پر رکھتے ہیں ہم اس کو اس کے پر آنے پر دیں اب اس کو پریم بھائی رہتے ہیں چلیں مجھے دیتی اجازت اور سبسکرائب اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ